انڈیا آئی لف انڈیا یہ پوچھتے ہیں کیا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے مفتی صاحب جی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے بغربوضو کے جنازے کی نماز کیسے ہو جائے گی ازان ہو رہی ہے کچھ لوگ بولنے لگتے ہیں مفتی صاحب دیکھو ازان ہو رہی ہے اور مفتی صاحب کلپ بنایا جا رہے ہیں بتائیے ازان ہو رہی ہے اور مفتی صاحب کلپ بنانا بند نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ازان ہو رہی ہے ازان ہوتے وقت کام بند کر دینا چاہیے ازان کا جواب دینا چاہیے تو مفتی صاحب یہ جو بیٹھوے کلپ بنا رہے ہیں آپ کو اسلامی چیزیں سکھا رہے ہیں ان کو نہیں بتاؤ گا یہ ساری چیزیں ہے نا لیکن اعتراض کرنے والوں کو تو بس اعتراض کا موقع چاہیے نا دیکھو ازان ہو رہے یہ مفتی صاحب کلپ بنا رہے ہیں بھائی ازان کی آواز اگر آپ کے کانوں میں بہت ساری آتی ہیں تو پہلی ایک ازان کا جو آپ کے کانوں میں آواز پڑی ہے ازان کی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ازانیں ہو رہی ہیں اس کے بعد جو بھی ازانیں ہو رہی ہیں ان ازانوں کا جواب دینا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے اور ان ازانوں کے ہوتے ہوئے آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ دینی کام کر رہے ہیں ازان ہونے لگی تو آپ کسی بھی ایک ازان کا جواب دے دو اس کے بعد جتنی میں ازانیں ہو رہی ہیں آپ کو مطلب نہیں ہے آپ کام بھی کر سکتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں اسی لیے یہ جو ازان کی آواز آ رہی ہے تو already میں ایک کسی ازان کا جواب دے چکا ہوں گا یہ بھی آپ سوچ سکتے ہو لیکن کیا ہے کہ ہماری قوم کے اندر ایک بڑی پروپلم یہ ہے کہ ہم مکھی بنے ہوئے ہیں ہمیں بس کمیاں پکڑنی ہیں حالانکہ اگر سو آدمی کے اندر اچھائیاں ہوں اور سو اچھائیوں کے بعد اگر ایک برائی ہمیں فیل ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ جب یہ ایک برائی ہمیں فیل ہو رہی ہے تو جس بندے کے اندر سو اچھائیاں ہیں اس کو یہ فیل نہیں ہو رہی ہوگی برائی تو ضرور یہ برائی ہمیں فیل ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی کیونکہ جو بندہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیچ کرتا ہو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتاتا ہو تو کیا وہ خود اس چیز کو کیچ نہیں کر سکتا ضرور اس کے پیچھے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی یہ بھی ہم سوچ سکتے لیکن ڈائریکٹ ہم یہ بولتے ہیں کہ دیکھو صاحب ازان ہو رہی تھی اور مفتی صاحب نے کلپ بنانا بند نہیں کی جیسے کہ قاری حضرات ایک مرتبہ میرے ساتھ کار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے چھائے پی میں نے اس کو ریکارڈ کیا تو وہ موبائل میں کیا ہے کہ فرنٹ کیمرہ جو ہے نا اگر میں رائٹ یوز کروں گا تو کیمرے کے ذریعے جو ریکارڈ ہوگا وہ تو لیفٹ یوز ہوگا تو میں نے چھائے پی میں ہی ہوں کر کے سارے لوگ سیدھے ہاتھ سے ہی پی رہے تھے لیکن کیمرے میں وہ جو ریکارڈ ہوا وہ لیفٹ ہینڈ سے ریکارڈ ہوا یعنی ایسا لگا کیمرے کی ریکارڈنگ کے بعد جو کلپ اپلوڈ ہوئی کہ سب نے لیفٹ ہینڈ سے چھائے پی اب سب کو دیکھو صاحب یہ مفتی لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پیو اور سب کے سب جو ہے الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں اب اتنی اقل لوگوں میں نہیں ہوتی ہے اعتراض کرنے والوں کے کہ ایک بات سوچو ذرا کہ کار میں اگر پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پانچوں کے پانچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پیو وہ بھی تب جبکہ کلپ ریکارڈ ہو رہی ہو ہے نا کتنے سینس میں آنے والی بات ہے سینس سے باہر کی بات ہے لوگ کرنے لگتے ہیں یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ سینس لگا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے ورنہ ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ پانچوں کے پانچوں الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں پانچوں کے پانچوں جو کار میں بیٹھے ہوئے کاری حضرات ہیں مفتی صاحب ہیں دوسرے مفتی صاحب ہیں وہ الٹے ہاتھ سے چاہے پی رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے کیونکہ یہ بات سمجھ سے بار ہے کہ کیمرے کے سامنے پانچوں حضرات سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے پیئے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے سمجھنے میں یا کہیں نہ کوئی کوئی مستیک ہوئی ہے کیونکہ ایسا possible ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے مکھی نہیں بننا چاہیے خیر